اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات سر عبدالسطتار خان یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے ایٹھ ہسٹری یہ دوسرا چپٹر ہے یوروپ این انڈیا اس کے کوسچن آنسر یعنی سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں کریں گے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلے شروعات کرتے ہیں پہلا سوال ہے سہی متبادل کا انتخاب کر کے بیانات کو دوبارہ لکھئے چودہ سو ترپن میں عثمانی ترکوں نے ڈیش شہر کو فتح کر لیا دوسرا سنتی انقلاب کا آغاز ڈیش میں ہوا تیسرا انگریزوں کی غیر خانونی تجارت پر ڈیش نے روک لگانے کی کوشش کی پہلا تھا خسطنطنیہ دوسرا انگلستان اور تیسرا میر خاسم سوال نمبر دو ہے درجہ زیل تصورات کو واضح کیجئے نو آبادیت سامرہ جیت دور نشات الثانیہ چوتھا سرمایہ داری درجہ زیل بیانات وجوہات کے ساتھ واضح کیجئے پلاسی کی جنگ میں سراجد دولہ کو شکست ہوئی پہلے کا جواب ہے نو آبادیت مالی و معاشی نقطے نظر سے خوشحال اور فوجی نقطے نظر سے مستحکم اور طاقتور ملک کا اپنی طاقت کے بلبوتے پر کسی زمین علاقے پر خبزہ کرنا اور اس جگہ اپنا سیاسی تسلط خائم کرنا نو آبادیت کہلاتا ہے دوسرا نقطہ ہے یورپی ملکوں نے ورعظم ایشیا اور افریخہ کے ممالک کا معاشی استحصال کرنے کے لیے وہاں خبزہ جمع کر اپنی نو آبادیت خائم کی تیسرا ہے یورپی ممالک کے نو آبادیت کی رہجان سے سامراجیت وجود میں آئی سامراجیت کا یہ دوسرا ہے اس کے وضاحت کرنا ہے اس کا پہلا نقطہ ہے ترقی آفتہ ملک کے غیر ترقی آفتہ ملک پر اپنا اثر خائم کرنے اور نو آبادیت خائم کرنے کو سامراجیت کہتے ہیں دوسرا اپنے حکومت کی جغرافی حدود سے پر دوسرے زمین حصے پر خبزہ جمعنا ہی سامراجیت ہے تیسرا نقطہ ہے فوجی نقطہ نظر سے طاقتور ملک کا کمزور ملک پر خبزہ جمعنا ہی سامراجیت ہے چوتھا نقطہ ہے سنتین خلاب کے بعد سامراجیت میں اضافہ ہوا تیسرا پر ہے جس نشاط السانیہ کا دور اس کی وضاحت دیکھتے ہیں پہلا نقطہ ہے اہد وستہ کی نصف آخر میں یورپ میں مذہبی اصلاح کی تحریک نے زور پکڑ لیا دوسرا اس دور میں یورپ میں فنون لطیفہ فن تعمیر فلسفہ اور خدیم روایت کو نئی زندگی ملی تیسرا نقطہ ہے نشاط السانیہ کی وجہ سے انسان دوستی کو بڑھا ہوا ملا چوتھا نقطہ ہے نئے تصورات اور ہمہ جہت ترقی کو فروغ حاصل ہوا سرمایہ داری اس کا پہلا نقطہ ہے جس معاشی نظام میں پیداوار کے ذرائع ذاتی ملکیت کی ہوتے ہیں اسے سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں دوسرا نقطہ اس معاشی نظام میں سرمایہ سنہ اور سنتکار کے باہمی تعاون سے اشیاء کی پیداوار بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے تیسرا ہے پیداوار کا مقصد زیادہ نفع کمانا ہوتا ہے چوتھا نقطہ ہے یورپی ممالک میں دولت جمع ہونے کی وجہ سے تجارت اور سنتکاری اور سرمایہ دارانہ نظام کو فروغ حاصل ہوتا ہے اس سوال نمبر چار کا پہلا ہے سبپلاسی کی جنگ میں سراجد دولہ کو شکست ہو اس کی وجہ بھیان کرنا ہے پہلا نقطہ ہے بنگار کے نواب سراجد دولہ نے انگریزوں کی کورٹی پر خبزہ کر لیا دوسرا رابرٹ کلائب نے نواب سراجد دولہ کے سپے سالار میر جعفر کو گدی کا لالج دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تیسرا نقطہ ہے سال 1757 اسوی میں انگریزوں نے پلاسی کے مقام پر نواب کو شکست دی چوتھا نقطہ ہے میر جعفر کی خیادت میں لڑنے والی نواب کی فوج نے جنگ میں شرکت نہیں کی اس کا دوسرا سوال ہے یورپی ممالک کو ایشیا کی طرف جانے والے نئے راستے دریافت کرنا ضروری محسوس ہونے لگا تیسرا ہے یورپ کے حکمرہ تجارتی کمپنیوں کو فوجی تحفظ اور تجارتی سہولتیں دینے لگے چوتھا سوال ہے سبق کی مدد سے درجہ زیل جدول مکمل کیجئے جہاز را اور ان کے کام دوسرے کا جواب ہے زمانہ خدیم سے یورپ کے مشرقی ممالک سے تجارتی تعلقات خائم تھے دوسرا ایشیا اور یورپ کو جوڑنے والا خوشکی کا راستہ بازنہ تینی سلطنت کے دارالحکومت خسطنطنیہ سے گزرتا تھا تیسرا ہے سال چودہ ست ترپن میں عثمانی ترکوں نے خسطنطنیہ فتح کر لیا یورپی ممالک کا خوشکی کا راستہ بند ہو گیا چوتھا نکتہ ہے اس لئے یورپی ممالک کو ایشیا کی طرف جانے والے بحری راستوں کی دریافت ضروری محسوس ہوئی تیسرا ہے تیسرے کا جواب ہے یورپ کے حکمرہ تجارتی کمپنیوں کو فوجی تحفظ اور تجارتی سہولتیں دینے لگے پہلا نکتہ ہے نئے بحری راستوں کی دریافت کے بعد ایشیا اور یورپ کے ممالک کے درمیان نئے دور کا آغاز ہوا دوسرا مشرقی ممالک سے تجارت کیلئے کئی تاجر آگے آئے اور سرمایہ کاری کرنے لگے تیسرا تجارت کیلئے درکار سرمایہ ملا کر بڑی سرمایہ والی کمپنیاں وجود میں آئی چوتھا نکتہ ہے مشرقی ممالک سے تجارت نفع بخش تھی اس لئے حکمرہ تجارتی کمپنیوں کو فوجی تحفظ اور تجارتی سہولتیں دینے لگے یہ جدول مکمل کرنا ہے سوال نمبر چار کا پہلا نکتہ ہے بار تھالو میوڈائس یہ افریقہ کے جنوبی سرے تک پہنچ گیا تھا دوسرا ہے کرسٹوفر کولمبس بھارت کی تلاش میں نکلا لیکن امریکہ کے مشرقی ساحل پر پہنچا تیسرا ہے واسکوڈی گاما بھارت کے مغربی ساحل پر کالی کٹ کی بندرگاہ پر پہنچا تھا امید آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا